بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج بینگن کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا میں نے جو بینگن لگائے ہوئے ہیں ان میں کیا پرابلم آ رہی ہے اور پھل جب لگتا ہے تو کیا کیا ایشیوز ہوتی ہیں اگر پھل نہیں لگ رہا تو اس کے بارے میں کیا پرابلم ہو سکتی ہیں یہ دیکھیں کہ پھل کا سائز جو ہے وہ چھوٹا رہ رہا تھا برداشت سے پہلے یہ سائز بالکل چھوٹا تھا اور سائز نہیں بڑھ رہا تھا اس پہ دوسرا یہ کہ پھل کے اوپر جو ہے یہ ڈیسیز ایک جو ہے نظر آ رہے تھے ڈیسیز یہ کہ اس کا سائز چھوٹا ان کے میں سے ہارڈ ہو جاتا تھا اور اندر جو ہے بیج سخت نکلتے تھے دو تین دفعہ یہ میں نے توڑ کے پکائیں لیکن یہ کیوں خاص ٹیسٹ نہیں آیا اس میں یہ دیکھیں کہ اس کے پتوں کے اوپر جو ہے وائرل انفیکشن ہوئی تھی یہ کالے رنگ کے بڑھ سے تھے وہ بھی مکھییں سی وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو پھل جو ہے اس کا مجھے بڑا زیادہ ایشو بنا ہوا ہے یہ دیکھیں کہ بغیر ابھی تک میں نے سپریر کیا ہوئے یہ جو پھل لے رہا تھا ان سے لیکن اب کنڈیشن یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سپریر کرنا پڑے کیونکہ پتے والی جو سنڈی ہے وہ ایک دو دانے اس کے اوپر چال رہے تھے ڈیلی پتے کٹ کٹ کے وہ کھا رہی تھی بڑی سپیڈ پہ اور یہ جو ہے پودہ یہ گنجا ہونا شروع ہو گیا تھا اس میں یہ پھر میں نے کیا کہ انڈر ایبزرویشن رکھا پودوں کو اور کنٹینیش جو ہے میں ڈیلی صبح کی ٹائم اس کو چیک کر رہا تھا تو آج کافی سٹرگل کے بعد مجھے وہ سنڈی ملی ہے وہ میں آپ کو شیئر کرنے لگا ہوں دکھاتا ہوں کہ وہ کیسے اپنا کام کرتی ہے اور کیسے وہ پتے کو کھا کے جو ہے پودے کا بڑا گھرک کر رہی ہے پھل بھی جو ہے وہ سائز میں یہ میں آپ کو بار بار دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں کہ یہ بلکل چھوٹے سائز کے رہ رہے ہیں جبکہ گول بینگن کا کافی بڑا سائز ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے پکانے میں بھی لا جواب ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ جو ہے سنڈی جو ہے ڈیمج کر رہی ہے پتوں کو پتے کو کھاتی ہے اور کمپلیٹ اس کی جو ہے گروتھ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ ساتھ ساتھ یہ ویسٹ نکال رہی ہوتی ہے اور اس میں بچے جو ہیں پیدا ہوتے ہیں انڈے دے رہی ہے جو اس کی ویسے یہ بڑی سپیڈ پہ جو ہے اس کی گروتھ ہوتی ہے اور یہ پودے کا بڑا گرہ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر جو بال سے نکلے ہوئے ہیں اور اس کا موں دیکھیں آگے کٹر ساتھ جیسے گاز کٹنے والی مشین ہے اس طرح لگا ہوتا ہے اور یہ پتے کو بڑی سپیڈ پہ جو ہے کھا جاتی ہے یہ دیکھیں کہ یہ میں سراک دکھا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھیں کہ پتوں کو کھا کے ہول کر دیتی ہے اور پتہ پیلا ہو کر نیچے گر جاتا ہے یہ دیکھیں کتنے سراک کی ہوئے ہیں اس نے جگہ جگہ سے اس نے پتوں کو ڈیمج کیا ہوئے ہیں اور وہ پھل کھا کے یہ دیکھیں یہ کالا تیلہ ہے جو یہ تیلہ ہے یا کیا مکھی سی ہے یہ بڑا عجیب سا ہے اس میں پتوں کے کلر یلو ہوتے ہیں اور نیچے گر جاتے ہیں اس کنڈیشن میں اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم نظر آ رہی ہے تو آپ سپری کر سکتے ہیں اور اگر بینگن کے پودے آپ کے پھال نہیں لے رہے تو وہ کسی سائدہ درخت کے نیچے ہیں تو ان کو ضرور لگ کر لیں یہ دیکھیں کہ پھال کے اوپر جو ہے یہ ہارڈ ہو جاتا ہے یہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ سے برنجل ہے یہ ہارڈ ہو جاتا ہے اور اس کو کٹیں گے آپ تو بیج ہی نظر آئیں گے اس کے علاوہ پتوں کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پتے جو ہیں یہ جب سنڈی کھا جاتی ہے تو پھال جو ہے وہ سائد میں چھوٹا رہے دوستو میری اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کے ایچ ڈبلو جے ایک خوجی ٹیو گنام سے ہے اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبائیے گا تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو